حال ہی میں ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک انسان اور ایک سارس کی دوستی کی کہانی کافی سرکیہ بٹور رہی ہے اور یہ ویڈیو آپ نے کسی نہ کسی سوشل میڈیا کے مادیم سے ایک بار دیکھا جرور ہوگا تو چلیے ایک نظر پہلے اس کہانی پر مان لیتے ہیں تو یہاں کہانی ہے یوپی کے امیٹی میں رہنے والے محمد عریف کی محمد عریف کو ایک سال پہلے اپنے کھیت میں ایک سارس جو کی گھائے لوز تھا میں ملا تھا وہ اس کو گھر لے کر آئے اور گھر لانے کے بعد اس کا اپچار کیا جب ہی سے سارس انہی کے ساتھ رہنے لگا اور آج سارس کی وجہ سے وہ بھی کافی فیمس ہو چکے ہیں سارس اور عریف کی دوستی سبھی لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکی ہے تو چلیے جب بات سارس کی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں کچھ جانکاری بھی چھوٹا لیتے ہیں سارس ہمیشہ جوڑے سے رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ آپ کو قریب تین سے چار الگ الگ جن میں مل جائیں گے سارس ویسے تو ایک شاکاری پنچھی ہے لیکن جب یہ جس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتا ہے ویسے اس کا مولی بوجن دھان اور انکورید بیج ہی ہوتے ہیں سارس ہمیشہ جوڑوں میں رہا کرتے ہیں اور اگر ان میں کسی وجہ سے اگر کوئی ایک مر جاتا ہے تو یہ ہمیشہ اکیلا ہی رہتا ہے اور مرتے دن تک اکیلا ہی رہتا ہے دوسرا جوڑا نہیں بناتا ہے سارس پنچھی میں میل اور فی میل کا پتہ لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جب یہ ساتھ میں ہوتے ہیں تو آپ ان کی ہائٹ کو دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہیں مادہ سارس بھرساد کے موسم میں انڈے جاتی ہے اور دو سے تین کے قریب انڈے جاتی ہے اور ان کے بچے نکلنے میں قریب ایک ماہ کا وقت لگتا ہے لیکن سارس اب فلپت ہونے کی گگار پر آ چکے ہیں سارس ہمیشہ نم جگہوں پر یا پھر کھیتوں میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں شکاریوں کا جارتا شکار بن جاتے ہیں یا پھر کسانوں دوارہ ان کے انڈے اٹھا کر باہر فیک دے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعداد دیرے دیرے کم ہوتی چلی گئی ہے ہمارے بھارت میں قریب پانچ طرح کی ان کی پرجاتیاں پائی جاتی تھی جس میں سے اب چار ہی پرجاتیاں رہ چکی ہے ایک پرجاتی پھر اتناسے ویلپت ہو چکی ہے ان پنچیوں کو ویلپت ہونے سے بچانے کے لئے ہم جیسے عام لوگوں کو بھی اس کے لئے آواز اٹھانی پڑے گی ویلپت ہونے پرجاتی کو بچانے کے لئے ہمیں بھی محمد عریف کی طرح ہی اچھے قدم اٹھانا ہوں گے